میرا دو نام ہے دو نام ہے اچھا ایک اصلی نام ہے ایک نقلی نام انڈین آرمی نے یہاں کو لوگوں کو یہ نہیں سوچا یہ لوگ مسلمان ہے اس گاؤں کی عورتیں بچے پورا پاکستان چلا گیا جیسے آپ انڈیا پاکستان کے بورڈر پر رہ رہے ہو پورے پر تو آپ کو ڈرنی لگتا کہیں سے کوئی بندو گولی گولی ہر گھر کا ایک ایک لوگ یہاں رہ گیا تھا تو انڈین آرمی امی میرے داری پاکستان گیا تھا اگر آپ پکڑ پایا تو انڈین آرمی میرے باپا کو واپس نہیں بیجا بلکہ جیل بیجا ماں نہیں ہے ماں پہلے سے پاکستان میں باپ کو جیل میں ڈال دیا تو بچے کہاں جائے میرا نامل اگر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریڈر لب جات میں ہوں ابھی انڈیا اور پاکستان کے بورڈر پہ اور جس گاؤں میں میں بیٹھا ہوں اس گاؤں کا نام ہے تھانگ اور یہ انڈیا کا لاسٹ بلیج ہے تو جس بلیج میں میں رکھا ہوا ہوں جس گاؤں میں میں رکھا ہوا ہوں یہاں پر ٹوریسٹوں کا رکھنا علاو نہیں ہوں آرمی یہاں پر کسی کو رکھنا علاو نہیں کرتی ہم جس جگہ پر رکھے ہیں وہ گھر ہے ایک اس گاؤں کے سرپنچ کا انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا اپنے گھر پر ہم ان کے گھر پر رکھے ہیں اور یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہو ادھر کی سائیڈ یہ پورے کا پورا پاکستان ہے اور یہ جو پورا جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہ ہندوستان کا ایریا ہے مطلب ہندوستان میں ہے اور بھائی اپنے گھر میں ایسی ایسی یونیک چیزیں کی ہوئی ہیں اور یہ ایک طریقے سے میں نے سائنٹیسٹ بول سکتا ہوں لائک جیسے تھری ایڈی اٹس میں آمیر خان اپنا کچھ بھی جگہر سے بنا دیتے تھے تو انہوں نے بھی بہت ساری ایسی چیزوں کا عوزکار کر رکھا ہے یہاں پر وہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں انہوں نے اپنے گھر کو کس طریقے سے بنایا اور انہیں کتنے سارے عوارڈز ملے ہیں تو چلو اب میں ان کا آپ کو کچھن دکھاتا ہوں بھی الگ سے یوز نہیں کیا کہیں سے نہیں لائے تو لگڑیاں اپنی خوش سے بنا کر کے چھت بنائی ہوئی ہے تو آنٹی آپ کو یہاں پر مطلب جیسے آپ انڈیا پاکستان کے بارڈر پر لہ رہے ہو پورے پر تو آپ کو ڈر نہیں لگتا کہیں سے کوئی بندو گولی گولی کچھ آ رہے کوئی ڈر نہیں یہاں پر تو بھائی صبح کی جو شروعات ہو رہی ہے آج ہمارے دن کی وہ ہو رہی ہے انڈیا اور پاکستان کے بارڈر سے ہم ناستے میں ہمیں صبح صبح ان کے یہاں پر کیا ملا ہے بھٹورا اور ہری سبجی یعنی ساگ تو چلو میں آپ کو اب دکھاتا ہوں جو یہاں جن انکل کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا انہیں کیا عوارڈ ملے ہیں اور کس کس سے ملے ہیں اور کیسے کیسے رہا ہوں ان کا جیبن سب کو دکھاتا اندر سے یہ پورا ڈرائنگ روم ہے ان کا اور یہاں پر بہت سارے فوٹو لگیا اور یہ رہا ہمارے گل جی تو آپ کا سر نام باتا دی جی میرے دو نام ہے ایک اصلی نام ہے ایک نقلی نام نقلی نام گونچا ہے کیوں کہ میں از کچھ مکاس ہے کس کو에 نقلی کہوں کس کو اصلی کہوں ایک نام ہے گوبہ علی جو یوٹیوب میں بھی چلتا ہے ہر جگہ میں چلتا ہے اپنے چینل کے نام بھی یوٹیوب ہے آپ بھی کبھی اچھا 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 ایک یہ ہے اصلی میرا نام ہے محمد علی محمد علی جو ملغہ جو ہوتے ہیں اس کو گوبا کہتے ہیں ہمارا زبانی اس لئے آپ کو گوبا لے کہتے ہیں تو آپ نے سارے فوٹوز دیکھو میں آپ کو دکھا رہا تھا بہت فوٹوز ہیں یہاں پہتے ہیں راجنات جی سے بھی کچھ اوٹ وغیرہ ملا ہوا ہے یہ کیسے 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 یہ اوٹ کیسے ملے ایک تو ایوارڈ ہے ایوارڈ یہاں پر بہت کم ہے کیونکہ میں سمجھتے ہیں کہ میرا یہ انڈین آرمی میرا ممی پاپا تھا میں سوچتا ہوں راجنات سین صاحب کا سامنے ایسے چھوٹا موٹا اوارڈ آپ نہیں رکھیں گے نہیں تو چھوٹا موٹا اوارڈ تو ملتے رہتے ہیں تو میں کہتے ہیں ڈیفنس کے ہی اوارڈ میں یہاں سجا لوں باقی اوارڈ کو میں یہاں نہ سجا لوں تو آپ جو بتا رہے ہو کہ انڈین آرمی کو میں اپنی ماتا بیتا مانتا ہوں یا بول رہے ہو وہ کس طرح سے بول رہے ہو مطلب آپ انڈین آرمی کو ماتا بیتا کیوں مانتے ہو اس جنگ کا اندر یہ گاؤں بھی بہت دکھت گاؤں ہیں اس گاؤں کی عورتیں بچے پورا پاکستان چلا گیا ہر گھر کا ایک ایک لوگ یہاں رہ گیا تھا تو اس میں سے میرا پیتا جی میرا دادا اور میرا چھوٹا باہی ہم چار یہاں رہا ہوا تھا باقی میرا ممی میرا دادی پاکستان گیا جو لیڈیز ہیں تھی وہ پاکستان گیا تھا اتنے میں ایک دم 18 دسمبر کو یہ بن گیا الوسی بننے کے بعد یہ بن گیا مردوں کا یعنی میں اور بیوی کوئی لوسی بن گیا بیوی پاکستانی بن گیا میں یہاں بن گیا بننے کے بعد باقی گھروں میں ایک ایک لوگ رہا میرے گھر میں دو چھوٹا بچہ میرے دادا میرے پاپا رہا تو انڈین آرمی تو کبھی بھی میں کہتے ہیں میں کوئی قویتہ سناتے ہیں ہم کہتے ہیں سلام محبت بھارتی فوج کو محنت سے صدبہ ہونا چلانے کا جوش کو جوٹیوں کا سر پر مسکرانے کا خوش کو ضرورت پر طاقت دکھاتے ہیں دوست کو مسئبت میں اڑھاتے ہیں غمگین کی بوش کو محبت سے تبدیلی کراتے ہیں سوچ کو سیو برگیڈ آتے ہیں ہر محفیل میں خوصلہ دینے اپنے دوست کو مضبوط بنا لو دوستو بھارتی فوج کو علیہ تم خوصلہ دیتے رہو سینک جوش کو تو یہ میں کوئی قویتہ بنایا کہ یہی جو ہر پائن اس علاقے میں انڈین آرمی نے کیا ہوا ہے تو پائن میں آپ کو شارٹ شارٹ بتا دوں میں نے کہا کہ مسئبت میں اڑھاتے ہیں غمگین کی بوش کو جیسے ہم غمگین تھا کیسے ہوا پھر انڈین آرمی نے یہاں کو لوگوں کو یہ نہیں سوچا یہ لوگ مسلمان ہیں پڑے رہنے تو نہیں سوچا بچاروں کو کیسے زندگی گزرے گی وہاں ماں باپ بہن کیسے زندگی گزرے گی ان کو کسی طریقے سے ملانا پڑے گا یہ کرنر لینچین صاحب کا قیادات میں انڈین آرمی نے یہ پالیشی بنائے پاکستان سے رجوع کیا پاکستان بولا پلیس ان بھارے ماں بہن کو واپس دے دو تو پاکستان بھی ایک سپ ہو گیا بولا چلو ٹھیک ہے دے دو لے لو لے لو تو اگریمنٹ ہو گیا اگریمنٹ ہونے کے بعد اس اگریمنٹ کا چیتھی لے کر قریب ایک ڈیڑھ مہنے کے بعد انڈین آرمی بلخصوص کرنر لینچین صاحب اس گھو میں آیا بولا آپ لوگوں کو ہم خوشخابری لے کر آیا ہے کہ اس چیتھی کو لے کر پاکستان دو آدمی جاؤ وہاں سے اپنا ممی پاپا اپنا جتنا جو بچھڑی عورتوں کو واپس لے کر آؤ تو اس میں خوشی ہو گیا لوگوں کو ہمارے بچے آنے والا یہاں گاؤں میں میٹنگ بلایا بلانے کے بعد گاؤں میں اسے تھوڑا سا پڑا لکھا تکڑا جس سے میرے پاپا کو بولا آپ تیار ہو جاؤ اور ایک آدمی میرے پاپا کو ڈیٹیل کیا پاکستان چیتھی دینے کیلئے تو ڈیٹیل کرنے کے بعد میرے پاپا نے کہا جی میں جائے گا تو میرے دو بچوں کو کون سنبھا لے گا ان بچوں کو کون کھلائے گا ہم نہیں جا سکتے ہیں میرے پاپا میرے دونوں بچوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں میرے پاپا کو بھیجو لیکن اس میں انڈین آرمی نہیں مانا سوچا یا دو گھنٹے کے لی جانا ہے یا ایک گھنٹے کے لی جانا ہے تو آپ جاؤ تب تک یہ بچے ہم اپنا پاس رکھیں گے تب تک اس بڑے کو ہم دیکھ بال کریں گے تو اسی حساب سے میرے پاپا کا ہاتھ میں فلک اور چھتھی تھما کے یہاں سے پاپا ایک ہاتھ میں چھتھی دے دی اور ایک ہاتھ میں ترنگا دھنگا 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 پر بولا آپ جاؤ د دو گھنٹے میں ہم انتظار کر رہے ہیں اسے پاپا میں چلے گئے پاہ پانچا پاہ پہنچنے کے بعد وہاں پہنچنے کے بعد پوچھا انڈیا کیا تھا کیسا تھا تو بلو کہ انڈیا اچھا تھا یہ بھی تھا مطلب نیات خراب تھا اس میں ابقل بھی زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں گئی تو پاکستان نے میرے پاپا کو واپس نہیں بیجا بلکہ جیل بیجا اب بتاو جیل بیجا ہاں تو پیر انڈین آرمین بچوں کو کن کا حوالہ کرتا اب جب ماں نہیں ہے ماں پہلے سے پاکستان میں باپ کو جیل میں ڈال دیا تو بچے کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے باپ کو بھیجا بھی انڈیا نارمی انڈیا نارمی نے بھیجا تو اب انڈیا نارمی کے زمواری پڑھا ان بچوں کو پھر کس کے پاس چھوڑیں تو پھر ہمارا دھئیگوال پروریش سب کچھ انڈیا نارمی جو کچھ بھی پڑھا ہے جتنا بھی آپ کا رہنس ہے جو کچھ بھی کیا ساتھ جو کل میں نے سکھا ہے لیکن میں نے سکول سے ایک لفظ نہیں سکھا ہے سکول ہی ہوتا ہے تو میرے لئے انڈیا نارمی سکول بن گیا بلکہ میں یہ بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ ہمارا لداخ کی لوگ اور بلکہ ہمارے اس علاقے کے بزرگ جنہوں کا بدولت آج میں جو کچھ ہوں میں آپ کا سامنے میں میں یہ ہوں میں وہ ہوں تو آپ خود دیکھ رہے ہیں تو اس لئے میں کہتے ہیں کہ سر بھرے لوگ مجھے دشمن جہان کہتے ہیں ہم اپنا اس سرزمین کو اصلی ماں کہتے ہیں اصلی ماں آپ کا تو جس نے آپ کو بڑا کیا ہے وہ ہے ہاں صحیح بات ہے آپ نے پال پورشن کیا ہے وہ آپ کا اصلی ماں تو اصلی ہے لیکن میرے لئے کیا کہتے ہیں سر بھرے لوگ ہمیں دشمن جہان کہتے ہیں ہم اپنا اس دیش کو اصلی ماں کہتے ہیں ہے نا جی تو حکومت کے ہر انعام گنڈا گردوں کو ملتا ہے نہیں ملتا ہے حکومت کے ہر انام گنڈا گردوں کو ملتا ہے مجھے کہاں ملے گا میں اس دیش کو گلدار بناتا ہے مجھے تو نہیں ملے گا کیونکہ میں اس دیش کو گلدار بناتا ہے آپ نے دیکھا ہے یہاں پر میں نے کماؤں گڑوال ہر طریقے کا فروض تو گائیس جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں کی ہوئی ہیں جو سائد ہی کوئی کرتا ہوگا لذاک کے لئے بہت کچھ کیا ہے تو انہوں نے ہر جگہ سے جہاں کہیں بھی جاتے ہیں جس طریقے کے اچھے سے کوئی فول ہے کوئی پیڑ ہے کوئی پودھا ہے وہ سب کچھ انہوں نے اپنے گارڈن ایریا میں لگایا وہ ابھی میں باہر لے کے ساتھ میں چلیں گے اور دکھائیں گے پھل حال تو میں سب سے پہلے پوچھنا جائیں یہ جو آپ کو اوورڈ بغیرہ یہ جو آپ کے فوٹو ہیں وہ کب کے ہیں کس ٹائم کے ہیں یہ شاید دو آزار آٹھارہ انیس کی ہوگی تو اس ایوارڈ میں بھی بہت بڑی طاقت ہے کہ راجنا یہ ڈیہار ڈاریکٹر جو سے چوراشین صاحب ہے لطا ہیتے ہیں تو انہوں نے ایک بات کہا موجود بات پر بہت فخر ہے کہ انہوں نے کہا دیکھو علی ہم انہوں سے نبے سے افاریل فیلڈ ریسرٹ لیبارٹری ہمار فیلڈ کے لئے ریسرٹ کرنے کے لئے سرکار کروڑن پیسہ دیتے ہیں لیکن ہم محنت کرتے ہیں لیکن آپ کا محنت کا سامنے ہمارا محنت فیغہ ہوئی ہے تو جو آپ نے یہاں اگاہ رکھا ہے ان چیزوں کو بارے میں ہم نے تو کبھی سوچا نہیں تھا لگانا تو دور آپ نے کیا کمال کر دیا لڈاک میں آپ نے یہ سارے چیزیں کیا نہیں لڈاک میں ہر جگہ کی چیزیں آپ نے اپنے پاس میں کر رکھی ہیں جو مطلب کہیں اترہ کھن سے کوئی اپی سے کوئی جگہ سے الگ الگ جگہ کے پیڑ پودے آپ نے لگائے ہوئے ہیں لیکن ہوتا ہے لڈاک میں میکسیمم وہی لڈاک کی دو چار پیڑ پودے ہوتے تھے دو چار پیڑ ہوتے ہیں آج مہربانی سے ستر سے ایبو فروٹس کو گریٹی یہاں پر سکسیس فول ہے تو میں اپنا ویور کو آپ کو ویور کو رکشٹ کرتے ہیں آپ لوگ جہاں بھی چلا جائے وہاں سے کپڑا خریدنے کے بجائے ہوتر میں مہنگا ہوتر میں جانے کے بجائے کوئی بھی آپ کو پچھتا اچھا لگے آپ جولو میں ڈال کر اپنا گھر لے جاؤ کیونکہ آپ مرنے کے بعد بھی آپ کا زندگی میں چلتے رہیں گے ابھی آپ کہتے ہیں میرے وہاں پر خوبانی نہیں ہوتا ہے جب آپ نے لگائے ہی نہیں ہے تو تو ہوگا کہاں سے یہاں نٹوریش آتے ہیں میں ان کو بھی کہتے ہیں آپ کو یہاں سے فول اچھا لگے یا فروٹ اچھا لگے تو مجھے بتا دوں اگر نہیں ہے تو میں بولوں گا اگر میرے پاس ہے تو میں آپ کو لے جاؤں گا کوئی پیسہ نہیں لگاؤں گا میں پیسہ میں لگاتے ہی نہیں ہوں یہ میرے اصول ہے آپ لے جاؤ دوسرا میں آپ کو اپنا ایک اصول بتاتے ہیں میں کسی بھی نرسری سے یا کہیں سے بھی پھول خریدتے ہیں یا فروٹ خریدتے ہیں کبھی میں اس کا پیسے کو کم کرونی بولتے ہیں جو مانتے ہیں میں چھپ چاپ دیتے ہیں جو دیتے ہیں کہ میرے دل میں ایک آتا ہے اگر میں چھپ چاپ دے دیتے ہیں تو یہ اوپر والا خوش ہے میرے گھر میں یہ لگ جائے گے میں وہاں پر لڑ کر لے کے آئیں گے دس لپے کم ہو جائے گا ہو سکت ہو یہاں سک گیا تو پانچ پیسے کبھی نہیں ہے صحیح بات اور اسی طرح جب یہاں سے جو پھول لوگ لے جاتے ہیں کبھی میں کسی کو پیسہ نہیں باتاتے ہیں یہ میرے اصول ہے آپ لے جاؤ آپ کا گھر آبات ہونا ضروری ہے لدخ کو جنت بنانا میرے مقصد ہے کہ صرف کسی سے پھول لینا پیسہ لینا میرے مقصد نہیں ہے تو آپ مجھے یہ بتایا آپ جب پاکستان رہے تھے تب کے فوٹوز کبھی ہیں یہ سارے پاکستان کی فوٹو ہے یہ سارے کے سارے یہ پاکستان کا ریڈیو سٹیشن والے جو ٹیم تھے ان کے ساتھ میرے بات ہوا تھا یہ بہت بڑا شائر ہے یہ شائر ہے شائر ہے اکیس ساتھ دوہ ہزار پندرہ کہنا یہ ایک بہت بڑا امین آدمی صحیح انہوں نے پتہ نہیں کیا میرے مجھے کچھ ایوارڈ دے دیا اور یہ فوٹو ہمارے یہاں کا ایک بزرگ آدمی ہے اتنا ایک بزرگ تھا ایماندار سچا تھا کہ اس کا کوئی مثال نہیں ہے یہاں پر ہر کوئی ان کا نام لیتے ہیں تو میں یہاں پر فوٹو رکھتے ہیں تو اس کا مطلب آپ سے پاکستان میں بہت لوگ ملنے آئے تھے ملنے کی پاکستان نے مجھے اتنا ریسپیکٹ ملا میں اتنا کہا ہے کہ ہمارے یہاں کا ایک بزرگ نے کیا کہا ہے یار گوبالی ہمارے اس دیش کو ہمارے اس لداخیوں کو ابھی پچاس سال ہو گیا آپ کو پہچان نہیں پایا لیکن پاکستانیوں نے دس مہنے میں آپ کو پہچان لیا آپ کو اتنا ریسپیکٹ دے دیا میں نے کہا مجھے نہیں دیا ہے یہ میرے انڈین آرمی کو دیا ہے کیونکہ میرے ممی پاپ انہوں نے مجھے جو کچھ سیکھا میں نے انہیں سے سیکھا ہے اس کے بعد میں اتنا خوشخصمات ہوں جب انیس اٹھاسی میں انڈین آرمی نے مجھے بائی آرڈر یعنی زبردستی مکھے کا قابل نہیں تھا جو نہیں تھا تو بولا آپ کو اس کام کو سنبھالنا پڑے گا آرمی اور سویل کا پل نمبردار کہتے ہیں یہ بریچ بن جاتے ہیں آرمی کو جتنا سامن ضرورت ہے کیا ضرورت ہے مشورے کا ضرورت ہے تو مجھے نمبردار بنایا ایٹی ایٹ میں ایٹی ایٹ میں تو پھر مجھے موقع دے دیا کہ مجھے وہ موقع دے دیا پہلے میں نے اپنا بچوں کو ماں باپ کو مجھے بڑا بنایا پھر میں جب بڑا بن گیا تو اس ماں باپ کو مجھے دیکھنے کا موقع ملا پھر میں اپنا زندگی میں جو ماں باپ کو خدمت کیے وہ بھی ایک تاریخ ہے لیکن اب یہ سارے میں کہنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ جس نے اچھا کیا وہ اپنے ماں باپ سامنے نہیں کہتے ہیں میں تم کو یہ دے دیا میں تم کو وہ دے دیا اس لیے میں کہنا نہیں چاہتا ہوں کی میں نے فوج کو یہ مدد کیا کیوں نہیں دیکھاتے ہیں کہ یہ میرے کام تھا صحیح بات اور آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں فرنانیش صاحب اس وقت ڈیفینس منیسٹر ہوتا تھا برگیڑی جموال صاحب برگیڑ کامانڈر نوبرا میں ہوتا تھا انہوں نے مجھے ایوارڈ کیلئے کہا چھبی جنواری کو آپ کا ایوارڈ لوں گا تو میں نے کہا سواری سر مجھے نہیں چاہیے کیوں آپ ٹھوک راتے ہو سر یہ میرے کام تھا صحیح بات میرا ممی پاپا تھا انڈر ناروی میں نے اپنا ممی پاپا کو بچہ جوان ہونے کے بعد ختمت کیا ہوگا تھوڑا بہت تو اس کو پھر انام دو گئے تو پھر ماں باپ سے رکھوات لوگا میں نے بڑا سر نہیں چاہیے تو یہ میرا سوچ ہے تو اچھا اب تو بھائی دیکھو اب میں آپ کو دکھواتا ہوں یہاں سے باہر جو ان کے گارڈن ایریا ہے پورے اور پورا اور انہوں نے بہت سے مطلب جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا لائک ہے آویسکار بہت سارے کر رکھے ہیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ مطلب خرید کے نہیں لاتے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے بنا لیتے ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دیتے ہیں تو ایک تمہیں کہتے ہیں جہاں جھت کو پر میں نے بھائی گئے کل کہانی کا پانی گرہ مولوالے سسٹم بنا رکھا ہے اس کو دشنے کیلئے لوگ چھت کو پر چڑھ جاتے ہیں چڑھنے سے پہلے میں کہتے ہیں نو نو یہاں جانے کا پرمیشن نہیں ہے بلتے ہیں میں لوگوں کو کیوں بلتے ہیں میں آپ سے یہاں پر ایک انٹری لے رہا ہوں تو بزا کرتے ہیں جس آپ کو بزا کرتے ہیں تو وہ لوگ پون سا انٹریو میں پوچھتے ہیں کہ یہ سیڑی جب بنتے وقت یہ سیڑی بناتے وقت بنا نہیں کیلے اگر سیمن کے بنایا ہوتا تو کتنا خرچہ ہو جاتے ہیں سیمن کے بنایا ہوتا تو کتنا خرچہ ہوگا کم سے کم پچاس ساٹھ ہزار ہمارے ہاں پر کیونکہ ہزار روپے میں سیمن آتے ہیں کئی ہزار میں سیری آتے ہیں کرائے لگا کر ہزار روپے میں سیمن کے بھولی آتے ہیں میں کہو کہتے ہیں پچاس ہزار ساٹھ ہزار لوگ کہتے ہیں میں کہتے ہیں نہیں یہ پچاس روپے میں تیار ہوا تو لوگ کہتے ہیں کیسے تیار ہوا میں نے صرف پچاس روپے کے میں نے کیل ٹھوکا ہے باقی سب کچھ اپنا ہاتھ سے بنایا اپنا پیسے سے بنایا دیکھنے میں بھی خوبصورات سستے میں سستا پچاس روپے میں تیار ہوا اگر آپ کو کسی زمانے میں توڑنا پڑا تو نکالو ایک لکڑی نکالو توڑو گر میں جلا دو اور بنا لو سستے میں سستا اگر سمین کے یہ توڑنا پڑا تو پچاس ہزار پھر توڑنے میں لگانا پڑا دوسرا اب ایک لکڑی چوٹ گیا ہے تو اس کو نکالو دوسرا لکڑی رال دو دیکھنے میں خود ایک تیسرا اپنا کارگار ہے کسی کو نہیں ہے گسپیٹ کسی کو کہتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کسی دوسرے کے چیز کو اپنا لانے اندر آنے کو گسپیٹ کہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں لڑاک میں گسپیٹ کوئی دوسرے کا ٹیکنیک نہ آئے اپنا ٹیکنیک دوسری کو دے دیجئے آپ کا پاس کوئی ٹیکنیک ہے تو آپ دوسرے کو دینے کا کوشش کرو دوسرے کا ٹیکنیک لانے کا کوشش مات کرو تو اسی طریقے تھی یہ ہے پانی وارٹر لے ویل پانی یہ ہے مبول یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تک ہے یہ ہے کہ ساڑھے ساتھ سو لیٹر اس وقت سنٹس کا اندر پانی ہے چھت کو پر جو اوپر وہ ہے آپ کی ٹنکی ہے اس میں پانی کتنا ہے یہ بتا رہے ہیں دیکھو یہاں ہزار لیٹر ہے ہزار لیٹر ہے اب یہ کم ہوا ہے ابھی دیکھو یہاں تک پہنچئے یہ ریٹ ریڈی یہاں تک ہو گیا ہے تو یہ ساڑھے ساتھ سو لیٹر بچا ہوا ہے جب یہاں جائے گا تو پانی سو لیٹر اور یہ زیر ہو گیا ہے پھر اتنا آسان طریقہ ہے کہ سمالو آپ چھت وہاں سے ایک پیپ لائیا وہی ہے ہی وارٹر لیبل پیپ یہ پیپ لانے کے بعد اس پیپ کو وہاں سے بچھا کر ادھر لائیا یہاں تک لائیا پھر اس کو آپ گھوما کر اسی ہائٹ میں لے گیا بھائی دیکھو کتنی اچھی چیز ہے یہ دیکھو ہوتا کیا ہے ہم اپنے گھروں میں ایک وہ لگا دیتے ہیں الارم پانی جیسے ہی پھول ہوتی ہے یہ ٹنکی بھر گئی ہے لیکن وہ یہ نہیں بتاتی ہے کہ کتنا وارٹر لیبل اس ٹنکی کے اندر ابھی ہے تو یہ نیچے ہی ہیں چھت پہ ٹنکی رکھیں اور یہاں پہ یہ پتا ہے کہ اس ٹنکی میں پانی کتنا ہے تو یہ میں نے بنایا ہے سر یہ اس میں کوئی نہ آپ کو خریجنے کے ضرورت ہے کچھ نہیں ہے خالی پائپ کو جوڑو پھر لے جا اس کو اوپر کیا ڈالا ہے میں نے تیل ڈالا ہے آپ کو میں بتا دوں تیل ہر وقت اوپر رہتے ہیں پانی نیچے رہتے ہیں اور میں نے غلطی یہ کیا ہے اس میں تیل میں میں نے لال کلر ملایا تھا یہ تھوڑا زیادہ ملایا ہے کیونکہ یہ تھوڑا اثر یہاں تک بڑھ رہا ہے اگر تھوڑا ڈال دیتا ہے یا بلکل نہیں بھی ڈالتا ہے تو تیل اپنا کلر دیتا ہے پانی اپنا کلر دیتا ہے تو اس میں میں نے یہ بنایا ابھی آپ بولو کتنا آپ کے لئے آسان ہوگیا یہاں پر فروٹس کا کم سے کم سو سے زیادہ اپنا بڑھ رڈی میرے پاس سکسپل ہے ہماراں آبا و آجداد میں کتنا تھا صرف پانچ بڑھ رڈی ناجپتی انگور خوبانی جیسے والناٹ اپل وغیرہ لیکن آج کے دیت میں زیادہ تر 50% کومہ و گڑھوال سے منایا ہے تو باقی میکسیمہ ہندوطان کے کونے کونے سے ملاتا ہوں ایکسپرمنٹ کرتا ہوں کہ یہاں پر آپ سے بھی میرے روکشت ہے آپ کا ویور سے بھی روکشت ہے جہاں آپ لوگ چلا جاتے ہیں تو یہ ہوتل میں فکانے کے وجہے اپنے لئے خرچے کرنے کے وجہے آپ کہیں سے فروڈ خرید بھی لیتے ہیں پیڑ خرید لیتے ہیں چیسی سے تو پچاس سو سے زیادہ لگتا ہے نہیں لگتا ہے ایک خرید کر اپنے جولو میں ڈال کر اپنا گھر میں آپ نے لے کر آیا آنے کے بعد یہ سب سے سب ہور ہوا تو قیامت تک آپ کو نام لیتے رہیں گے اس آدمی نے اس فرو دیکھانے کے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ لڈاک آتے ہو جتنے لوگ لڈاک آنے کے بعد بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں ہمارا ٹوریسٹ کیا غلطی کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو ائرپورٹ پہ آتے ہیں ٹکسی پکڑتا ہے پھر ٹھئی بورڈر میں جاتا ہے پاکستان کا گاؤں دیکھتا ہے اور پھر واپس چلا جاتے ہیں اصلی لڈاک تو دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں تو میں سمجھتے ہیں اس ٹوریس نے اپنے پیسہ برواد گیا ہاں تو یہ آپ کا جو ٹور ہے آپ جو گم رہے ہیں آپ جو خرچہ کر رہے ہیں یہ آپ کا نسل کو بنانے والے ایک سسٹم ہوتا ہے کیونکہ آپ پریکٹیکل ایجوکیشن آپ کر رہے ہیں اس وقت آپ گم رہے ہیں آپ کا ایک پریکٹیکل ایجوکیشن ہے اب اپنے بچوں کو لڈاک کے کھٹین زندگی کے بارے میں بتائیں گے تو آپ کو بچے سمجھ سکتے ہیں یار میں بیکار ہوں میں بھی لڈاک کا طرح محنت کروں گا میں بھی جی ہوں گا تو آپ کو بچے کا زندگی بدال سکتے ہیں آپ اپنا زندگی بد تو لڈاک میں آپ دس پرساند دیکھ کے واپس چل جا رہے ہیں تو حقیقت میں لڈاک کیا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ لڈاک ہوتا ہے تیس کلومیٹر کے بعد پھر ایک گاؤں آتے ہیں پھر بیس کلومیٹر کے بعد اور ایک گاؤں آ جاتے ہیں تو لڈاک کسی کے ساتھ کسی کے جوڑا ہوا بلکل ہی نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نا نائنٹین نائن پرساند لڈاک بنجار جگہ پہ ہے صرف ایک پرساند پہ گاؤں بستا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو لڈاک میں یہ ایک گا� دلستہ۔ تورکہ گوہن سے پہلے تورکہ گوہن دس پرسنڈ پر ہوگا، تورکہ گوہن کا نالے نینٹی پرسنٹ پہ ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو کیوں گاؤں میں پالتے ہیں؟ اس گاؤں کا اندر بہت بڑا نالہ ہوتا ہے۔ اس نالے کا اندر بہت گنے جنگل ہوتے ہیں۔ تو ان جنگلوں کا اندر لوگ کیا ہے؟ گائے پالتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں، بیڑ پالتے ہیں۔ پالنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گائے بگری بیڑ سے کیا ملتے ہیں؟ پہنے کا کپڑا مل جاتے ہیں۔ اگر آپ کو پھانا ہے پہنے کا کپڑا نہیں ہے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ خانا تو پہنے کا کپڑا چھہیے 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 چھے کچھے بچوں کو سرچوں کو دھاگنے کی چھہیے، وہ کہاں سے ملتے ہیں؟ بیڑ بکڑیوں سے، اب بیڑ بگری پال لیتے ہیں لیکن کھلائیں گے کیا؟ انہی نالوں کا اندر لے جاتے ہیں مای، جون سے لے کر اکٹوبر، نومبر تک، پھر ان نالوں سے مکھن جمع کرتے ہیں گائے گوور جمع کرتے ہیں گاز جمع کرتے ہیں لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور چمرا جمع کرتے ہیں وہ سارے mytarial گرمیوں کے تین چار مہنے میں جمع کر کے پھر اکٹوبر نومبر میں یہ لکڑی کے گھر ہوتے ہیں لکڑی کے گھروں میں لکڑی کے گھروں میں رہتے ہیں تو جیسے آپ کو پانچ بچے ہیں آپ کو پانچ بوری گھیوں آیا تو آپ اسی کو ڈیوائٹ کرتے ہیں آپ کو شال بنانا ہے جاکٹ بنانا ہے میرے پانچ بچے کے لئے خود ہر گھر انیورسٹی ہوتا تھا ہر گھر ایک فیکٹری ہوتا تھا آپ کو میرے ضرورت نہیں پرتا مجھے آپ کا ضرورت نہیں پرتا خود سے بھیل کی کرتے ہیں تو یہ طریقہ تھا لیکن بدقسمتی سے آج لداخ ہو یا آپ ہو ہر کسی کو کہتے ہیں اپنا پرمپرہ کو اپنا سسٹم کو مینٹین رکھنا ہم اور آپ کے لئے بہت ضروری ہے کسی کو اوپر ہاتھ پھلانے والی سسٹم کو ہمیں چھوڑ کرتے ہیں ترقی دنیا نے کیا ہے لیکن لداخ ترقی سے نیچے جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں کہ سب کو چھوڑ دیا اب میں مثال مزاق بناتے ہیں لداخیوں کو کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ سسٹم اگر پچھے سے بند ہوا سرکار نے دینہ بند کر دیا ٹوریسٹ آنا بند کر دیا تو پھر کیا ہوگا انہیں ہوتول میں ان گروں میں کہاں سائے گا یہ ہمیں سوالیں نہیں سنیں بھائی سب نہیں ہے نا تو میں نے مزاق کیا تو اب یہ راستہ بند ہو گیا ٹوریسٹ بند ہو گیا تو لداخیوں کو کوئی اوکشن نہیں باشتا ہے صرف یہ دریا میں چھلاں مارنے کے علاوہ کچھ نہیں باشتا ہے میں مزاق کرتا ہوں لداخیوں کو خوش میں ڈالنے کے لیے یہ ہے بھائی سب لداخ کر رہنے کے طریقہ اب رات گزرنے کا مینیس پچیس تیس ٹیس ٹمپریچر میں اپنا بچوں کو زندہ رکھنے کا اپنا گائے بکری مال موائشوں کو زندہ رکھنے کا اور کس چیز سے چیزیں بناتے تھے جیسے شال کے سے بناتے تھے جیسے آپ کا کپڑا کے سے بناتے تھے یہ سارے چیزیں ادھر ایک نیز بنا رکھیں اس کا اندر دروازہ کھول کے جائے گا تو آپ کو یہ پتہ چلے گی کہ دو سو سال پہلے کا لداخ کی کیا زندگی تھا تو وہ میڈیں بنا رکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں چلے اگر آپ پکڑ پایا تو وہ جادو نہیں ہے اگر آپ نہیں پکڑ پایا تو ہمارے سکتے ہیں تو وہ پکڑ نہیں پاتا ہے ہاں پھر میں کہتے ہیں اسے اسلی جاؤکڑ بن جاتے ہیں ہاں ہاں پھر کوی چھاہلے ہیں تو پکڑ لیتے ہیں تو نکھڑی بن جاتے ہیں چلو 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 دوباری جی بھولو ہے کہ وہ دار کھول لے اندار پانی چلتا ہے اے پانی چلتے ہیں کوئس لوگیا کیا ہوا یہ بھی دیکھ رہا ہے اس کے باب اندار جگہ جگہ پہلے ہیں ہمیں گیس کرنا ہے یہ پانی کیا لکھیں پانی ہے اسکاندر نہیں میرے ہاتھ یہاں پر ہے اچھا ہے ہے پکٹی بات ہے تو چلو اب میں یہاں ہاتھ لگا سکتا ہے میں اس پانی کو بلائیں گے یہ آجاتا ہے اب میں کیسے بلاتا ہے آپ جے کو کس زبان میں بلاؤں آپ بولے انگلیس میں انگلیس برتی ہندی تینوں زبان خوک رکھا ہے اسکاندر آپ بولے کون سو زبان میں سے پہاڑی میں پہاڑی میں کیا بلتا ہے پانی ہے جارے والстроقی کا تک کمانی saw پانی ہے جارے اما پانی ہے جارے یہ کہ صرف چھے کifa sap بلیگエر یہ کچھا ہے کب Army جب اپنے ہاتھ نہیں ہیں اب میں باپا جانئے تو باتا لي想ای کل کس لوگ ہے ہندی میں پہاڑی میں پانی ہے جارے ہی ہاتں نی رہے ہوسونی یہ مطلب take 내부 یہسے fingers موسیقا تھے وہ جنا ہمیں کر سکتے Luقتی Lee heart چلو ٹھیک ہے چل کوandon چلو ٹراے کرو ٹیگ ہے اب آپ ی jour پند ہو گیا پانی ہاں близ کے کیا بولنا ہے پانی آجا رہے پانی آجا رہے پانی آجا دیکھو کہاں آجا رہے آجا رہے آئے گا در سے آئے گا لاوڈ نا پھیر ہوگے پھیل ہوگا ہمیں کون بٹن چلو ہاتھ دبا زور سے دبا ہاتھ کو زور سے دبانا ہوتا ہے آیا؟ نہیں آیا نہیں آیا اب جا اس کے مطلب میرے سون ہی ایک شیف کرتا ہے آجا 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 پانی آجا پانی آجا رہے پانی آجا رہے پانی آجا رہے آجا 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 رہے گا آجا رہے گا آجا 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 یہ آپ لوگ بناتے گا اسے تھے اس کو یہ ہم کہاں بناتے بائی صاحب ہمارا تو کیا اوقات ہے کی میں خود حیران ہو جاتے اس زمانے میں کیسے بنایا ہوگا وہی چیز یہ مطلب ہے ایسے کیسے کریونگ کر دیا ہوگا کیسے کیا ہوگا میرے بھی سمجھ نہیں آتے جی اور یہ آپ کا جو پرانے زمانے میں بکری کا یا یا کھال سے کمبل بناتے ہیں اس طرح سے بناتے تھے اور بنانے والا حقی رہی ہے ہر کباستر کیا ٹیکنیک ہے میں بھی حیران ہو جاتے ہیں تو اس کو اکھانے کے لئے کیا بنایا دیکھو یہ اٹھایا ہاتھ جا جائے لکھڑی کے بنایا تو یہ اٹھایا اس طرح کیسے اٹھایا زمین پہ رکھا یہ اس چیز کے لئے ہے اور یہ امیں آپ کو بتا دوں جب ٹریکنگ کرتے ہیں کہیں چلا جاتے ہیں تو اس کو پہنے کے بیٹھنے کے لئے اس کو پیٹ میں ویڈ کو رکھا بیٹھا رکھا بیٹھا ریش کیا جیسے میں آپ نے چالیس کلو لے جیسے ہی جا رہے ہیں گزن گزن جب بیٹھا رکھتے ہیں تھک گیا اس پر ویڈ کو رکھا یہ ہے یہ طریقہ ہے اور یہ آپ کا بارثان یہ چکو کا سب سے بڑی چیز یہ ہے یہ ہے جی پرانے زمانے میں کاغاز نہیں پیٹرول پرانے زمانے کا پیٹرول پیٹرول بھی ہاں بلکل آپ نے صحیح کہا ہے آپ کو جانکاری یہ پیٹرول بھی ہے اور اس کو لیٹر لکھنے کے لئے کاغاز بھی ہے اس پر کسی کو لیٹرول لکھنا ہے تو اس کاغاز پر لکھ کر لوگوں کو دیشتے تھے اس میں جو کاغاز نکال جاتے ہیں جیسے یہ ہے اس طرقے سے یہ کاغاز بن جاتے ہیں تو وہ کہاں ساتھ ہیں اس پیڑ سے آتے ہیں اچھا یہ پیڑ کی تہنی ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو ہمارے لفٹیز بولتے ہیں لیکن سفیدہ ہوتا ہے یہ سفیدہ لفٹیز بولتے ہیں اچھا یہ پیڑ ہے اس پیڑ سے ہوتے تھے اور پرانے میں نے اور ایک کمال کی چیز یہ ہے ہم نے دیکھا ہے یہ کدو یہ کدو ہے تو انہوں پرانے لوگ کیا کرتے تھے اس کدو کو ساڑنے کے بعد اندر کا خوکھلا اس میں بھجری ڈال کر نکال کر پھینگ دیتے اور اس کو سامان رکھنے کے لئے چھوٹا جیسے ہمیں آج چائے رکھنے کے لئے چھوٹا پانی پینے کے لئے کام آجاتا تو اور اس سے بھی حیران میں یہ تھا یہ کیسے بنا ہو گئے بھیج میں چھوٹا یہ چھوٹا یہ بڑا بھیج میں ایسے ٹنگ ہی کیوں تو کہتے ہیں کہ جب یہ کدو اتنا سائج کہ ہو جاتے ہیں تو اس میں رشی بانتے کہتے ہیں اور رشی بانتے کے بعد یہ چھوٹا رہے گا یہ اوپر والے اتنا رہیں گے یہ اپنا ہاتھوں سے ایسا ہی بناتے تھے کیا بولتے ہیں آپ لوگ اس کو ہم تو خوسور کہتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہ ناب تول تراجو کا طریقہ آپ نے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے یہ تراجو جو ناب تول آپ نے دیکھا ہے آپ نے دیکھا گیا اس کے ایک لانے سائج میں بڑابر اب یہ یہاں آئے گا تو یہ چھوٹا ہو گیا یہ بڑابر نہیں آیا اب یہاں پر لگائیں تو ساملو یہ بڑابر ہو گیا اب ان کے گنتی ہیں ایک دو تین چار بتا نہیں چھوٹا چار سو گرام سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لڈاکی لوگ مائنیس ٹیمپریچر بیٹ پچی تیس پر اپنا بچوں کو کیسے ملپ زندہ رکھتے تھے کس طرقے سے سندیوں سے بچتے تھے جیسے پانچ فوٹ شے فوٹ بڑھ پڑھتے ہیں آپ کو کتاب کو ہمارے ہاں پڑھتے ہیں تو یہ سارا لڈاکی لوگوں کو دیکھو چھت بنانے کے طرقے چار فوٹ سے زیادہ گھر کا ہائٹ نہیں ہوتا چار فوٹ سے زیادہ گھر کا ہائٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کو چھوٹا کرنا ہے کسی طریقے سے گھر کو چھوٹا کرنا ہے سرتی کم لگے اور اس کے بعد اسی کا اندر کم داز بارہ پریوار کی لوگ اسی سائز کے کمرے میں سو جاتے ہیں کیسے سو جاتے ہیں بیج میں دیکھو وہاں پر کھانا بناتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نا وہاں پر کھانا بناتے ہیں چاروں طرف میں بیٹا بیٹی ممی پاپا سب ایک ساتھ سو جاتے ہیں سونے کے بعد جب بیٹھنے کے بعد سونے کے بارے آتے ہیں تو یہاں گاز بیجھاتے ہیں بہوسا بیجھاتے ہیں چھوٹا چھوٹا جو خانہ بنا رکھے اس میں بیٹا اس میں سویا بیٹی اس میں سویا ممی اس میں سویا پاپا اس میں سویا اس طرح سے سو جاتے ہیں اور چھوٹا سا سیٹور دیکھو یہ اتنا بوری سال مارکہ جو سامان ہے اسٹوروم اور یہ آپ دیکھئے سر یہاں پر آئیے یہ یہ ہے آپ کا گائے بکری رکھنے کے جگہ جیسے آپ گائیوں کے لیے سردیوں میں اگر گرمی نہیں رکھیں گے تو مر جائے گا اس لیے جی اسی کا اندر یہ سب کچھ رکھنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے جی جب اوپر بڑا پڑتے ہیں تو گر میں جب آگ لگاتے ہیں تو اس کے دعا سے کیا ہوتے گھر بڑا پورا گرم ہوتا سارے گھر کالے کالے ہوتے تھے تو اس طریقے کا زندگی گزارنے کے طریقہ تھا سب سے بڑیا طریقہ یہاں کا چیز ہے سب سے بڑیا طریقہ یہاں کا طریقہ کیا تھا کہ اب ہے کھانے کا طریقہ سارے چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا لداخ میں ساتو بناتے ہیں ساتو بناتے ہیں ساتو بناتے ہیں پکھتے ہیں پکھنے کے بعد پکھتے ہیں اس میں یہ پتھر کرے ہیں اس میں بھونٹے ہیں بھونٹے ہیں نیچے اس کے آگ جلد کے ناگ重要 اور اوپر یہ ایسے کرتے رہے ہیں اور یہ بردن پتھر کا بردن یہ بوننے کے بعد اب بوننے کے بعد باری آتے ہیں پیچھنے کا یہ بہت پرانے سال ہے نہیں تو بعد میں ہاتھ کا چکی آگیا پانی والے چکی آگیا اس سے پہلے والی سیسٹم تھا ایسے پیسا یہاں پر آٹا تیار ہو گیا سب تو تیار ہو گیا ہونے کے بعد ہم نے آپ کو نالا دکھا ہے جو اوپر جو گائے لے کے جاتے تھے بکری لے جاتے تھے اب وہاں جانا ہے ان کو جاتے وقت نہ مچس لے کے جانا ہے نہ تیل لے کے جانا ہے کچھ نہیں لے کے جانا ہے پانچ دین کے لئے اتنا سطپ اٹھایا اور یہ بردن اٹھایا یہ بردن اٹھایا یہ لکڑی کا بردن لکڑی کے بردن آپ نے دیکھا لداخیوں کا کپڑا کتنا ملب لمبا ہوتے ہے آپ نے دیکھ لیا بہت لمبا ہوتا ہے بہت چوڑا ہوتے ہیں اب اس کو ٹریکنگ کے لئے پانچ دن کے لئے جانا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اس کا اندر آپ اس پرتن کو ڈال دیا اس سیڈ میں وہ ساتو ڈال دیا پچل پڑا آپ کو پتہ نہیں چلیں گے وہ کہاں جا رہا ہے اس نالے میں ساتو کیلئے چلا گیا جب نالے میں پہنچ گیا پہنچنے کے بعد آپ کو کھانے کے بارے آئے تو اسے دور دہی لشی ہوتا ہے اگر دور دہی لشی نہیں ہو تو پانی تو ہوتا ہے پانی میں وہ ساتو ڈال دیا ملایا کھا لیا تو سونے کے بارے آگیا جب سوتے واقع تو کہتے ہیں کہ اس کو پلو بناتے ہیں اس بارتن کو تکیہ بنایا تکیہ بنایا اپنا پاؤں کو تھوڑا سا کولوز کیا بس سو گیا تو ادار وائز بارش ہوا یا بارب ہوا تو کمر میں بہت بہت بڑا گمچھا بانتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کمروں کو کھولا دو لکڑی کھڑا کیا اس کو ٹین کیا اندر سویا نہ کمرے کا ضرور تھے نہ گھر کا ضرور تھے نہ ماچیز کا ضرور تھے نہ تیل کا ضرور تھے پانی دن 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 لیکن اپنا تین نکال کے آیا تو آپ پر لو کتنا کتھین زندگی اور کتنا محنک زندگی ہے تو میں سمجھتے ہوں لداخیوں سے آج کے بواہوں کو بھی کچھ سیکھنا ہے